جائیں دوستو آج کی یہ ویڈیو بیہار پولیس کی تیاری کرنے والی یواؤ کے لیے کافی زیادہ سپیسل ہونے والی ہے کیونکہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بھائی جو بیہار پولیس کی رننگ اور جو آرمی کے رننگ ہے نا ایک طریقے سے سیم ہی ہے اور سیم کیسے یہ میں آپ کو بتا دوں میں آپ کو بتا دوں کہ جیسے آپ کو بتا بھائی بیہار پولیس میں سو نمبر کے اگزیم ہوتا تو اس میں یہ رہتا ہے کہ آپ کو بس اگزیم کلیر کرنا ہوتا اگزیم کلیر کرنے کے بعد میں جو آپ کا جو فیزیکل ہوتا ہے فیزیکل کافی زیادہ ہارڈ ہے بیہار پولیس کا دلی پولیس کے مقابلے یو پی پولیس کے مقابلے کافی زیادہ ہارڈ ہے فیزیکل بیہار پولیس کا اور ہارڈ کیسے بھی میں آپ کو بتا دوں تو کیونکہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو بیہار پولیس کا جو میرٹ لسٹ بنایا جاتی ہے وہ فیزیکل انگوں کے ادھار پر بنایا جاتی ہے اور جو بیہار پولیس کا جو فیزیکل ہوتا ہے یہ پورے سو نمبر کے فیزیکل ہوتا ہے اور اس میں پچاس نمبر کے آپ کی رننگ کروائی جاتی ہے اور پچیس نمبر کا ہائی جمپ اور پچیس نمبر کا گولہ فیک تو اس میں سے جو پچاس نمبر کے آپ کی رننگ کروائی جاتی ہے تو اس میں ایسا کہ بھائی رننگ میں ایسا جیسا دلی پولیس میں یہ کہ بھائی چھے منٹ کے اندر آپ رننگ کمپلیٹ کر دو تو آپ بھائی پاس ہو اس میں اس میں ایسا نہیں ہے اس میں بھی اس میں بتا رہو کیسا ہے اس میں اس میں یہ کہ آپ کو 6 نمبر کی مطلب 6 منٹ سے پہلے پر رننگ کر لیتے کمپلیٹ تو آپ پاس ہو جاتے لیکن اس میں 50 نمبر کی رننگ ہوتے اس میں جس حساب سے آپ رننگ کرو گے اس حساب سے آپ کو نمبر دیے جائیں گے اور اسی نمبر کے ادھار پر آپ کا میریٹ لیسٹ بنتا ہے میں آپ کو بتا دوں جیسے بیہار پولیس میں 50 نمبر کا رننگ ہوتا ہے تو اس میں سے جو کانیڈیٹ 5 منٹ سے پہلے پہلے 5 منٹ سے ایک سیکنڈ بھی اوپر گیا نا 5 منٹ 5 منٹ سے اور 5 منٹ 2 سیکنڈ کے بیچ میں اگر آپ 5 منٹ سے ایک سیکنڈ بھی اوپر چلا جاتا typically اگر آپ پانچ منٹ سے پہلے مارتے ہیں تو آپ کو پورے پچاس نمبر مل جاتے ہیں بلکل بخلاف ہو جاتے ہیں ایسے لینٹ جاتے ہیں آپ کی رننگ اور 5 کے باڈ اور پانچ بیس کے بیچ میں مارتے ہو تو آپ کو چاہیس نمبر ملتا یعنیٰ såقہ دس نمبر گئے آپ کے اور اگر آپ پانچ بیس سے لے گا پانچ چاہیس تک کے بیچ میں مارتے ہو سولو سو میٹر رننگ تو آپ کو تیس نمبر ملتے ہیں تو دیکھ نا بھائی پھر سے آپ کے دس نمبر گئے اس میں بھی ایک سیکنڈ پانچ منٹ 20 سیکنڈ کے بعد ایک بھی سیکنڈ פانچ نمبر تیسری نمبر بچے آپ کے اب ایسا کے بعد اگر آپ پانچ چالیس سے لے گے چھے منٹ کے بیچ میں رننگ کمپلیٹ کرتے ہو تو آپ کو اس میں ملتے ہیں پورے بیس نمبر اور آپ چھے منٹ کے بعد ایک بھی سیکنڈ اوپر چلی گئے نا آپ کی چھے منٹ کے بعد اگر چھے منٹ ایک بھی سیکنڈ ہو گیا تو سمجھ لاؤں کہ آپ اس میں فیلو رننگ ڈسکوالیفائی کر دیا جائے گا آپ کو یعنی کہ آپ کو ایک بھی نمبر نہیں ملے گا اس کے بعد میں تو یہ ہی ہے کہ جتنا زیادہ اچھا پرفارمنس کرو گے آپ رننگ میں جتنا اچھے آپ کی رننگ ہوں گے اسی حساب سے آپ کے نمبر ملیں گے اور اسی حساب سے فیزیکل انکر جو میٹ لیسٹ بنایا جاتے ہیں آپ کے فیزیکل انکروں کے ادھار پر بنایا جاتی ہے تو بھائی یہ کلیر ہو گیا آپ کو یعنی کہ یہ ہے کہ بھائی بیہار پولیس میں یہ تو ہے کہ بھائی پیپر کلیر کرنا ہے پہلے لیکن یہ کہ آپ کے پڑھائی کے ساتھ ساتھ میں آپ کی فیزیکل کافی جاتے اچھی ہونے چاہیے تب ہی آپ کا کچھ فائدہ ہو بھائے گا بیہار پولیس میں نہیں تو ایسا دیکھو رننگ میں تو بہت سارے جو چھے منٹ سے اندر چھے منٹ سے پہلے رننگ کمپلیٹ کر رہے ہیں یعنی کہ چھے منٹ سے جو پہلے پہلے رننگ کر رہے ہیں یا پانچ منٹ کو اوپر کتنی میں ٹائمیں جا رہے ہیں رننگ میں پاس تو سب ہو رہے ہیں اور جو گولہ فیک اور ہائی جمپیں اس میں بھی سب پاس ہو رہے ہیں پچیس پچیس نمبر کا ہے لیکن سب کو پچیس پچیس نمبر تو ملے گا نہیں اور رننگ کے بھی پورے ملے گے نہیں پچاس نمبر تو جس حساب سے جو رننگ کر رہا جس کا فیزیکل میں جس حساب سے پرفارمنس ہے اسی حساب سے ان کو نمبر دیا جاتا ہے اور اسی حساب سے ان کا میریٹ بنتا سب نے بھائی چھے منٹ میں رننگ کمپلیٹ کر رکھی جس سب کی الگ الگ ٹائمیں تھی اس میں جس حساب سے جنہوں نے اپنی ٹائمیں اکالی سولو سو میٹھا گیا بھی ہار پولیس میں اس حساب سے ان کو نمبر ملے تو اس حساب سے بھائی جن کا سب سے زیادہ نمبر ہوگا فیزیکل میں ان کا میریٹ بنے گا سابسی دیوات ہے تو یہی ہے بھائی آپ کو اس میں ایک پڑھائی کے ساتھ ساتھ میں آپ کی فیزیکل کافی جاتا اچھی ہونے اچھی ہے تب ہی آپ کا سیلیکشن کا چانس رہتا بیہار پولیس میں رننگ تو ہر کوئی کمپلیٹ کر دیتا بیہار پولیس کی پیپر تو بھائی پڑھائی کرنے والے بندیں پڑھائی تو کر رہا اپنی پڑھائی میں بھی 100% دے رہا رننگ میں بھی بھائی فیزیکل میں بھی 100% دے رہا لیکن یہی کہ جس کا زیادہ بھائی اچھا پرفومنس رہے گا فیزیکل میں اسی کا میریٹ بنے گا پیپر میں تو یہ کہ بھائی آپ کو بس پیپر کلیر کرنا رہتا بھائی پیپر کلیر کر دیا آپ نے لیکن اچھا پرفومنس دکھانا پڑے گا آپ کو بھائی فیزیکل میں 100 میں سے 100 اگر فیزیکل ماننا آپ کو بیہار پولیس کا سمجھ لوگی تب ہی سیلیکشن ہونے کا چانس رہتا یعنی کہ آپ کا جب میریٹ بنتا اگر آپ سے کوئی ایک نمبر زیادہ بھی رہتا نا بھائی تو بھائی اسی کا سیلیکشن ہوگا میریٹ اسی میریٹ میں اسی کا نام آگا نا کی آپ کی تو یہی کہ آپ کو زیادہ زیادہ مہت جس حساب سے آپ بھائی پڑھائی کر رہے ہو دوا کے اسی حساب سے دوا کے بھائی فیزیکل پر بھی دھیان دو بہت سارے سٹوڈینٹ ہوتے بھائی پڑھائی میں کافی جاتا اچھے رہتے بھائی بہت اچھے رہتے بھائی پڑھائی میں لیکن بھائی ان کا فیزیکل تھوڑا کم جود رہتا ہے تو ان بھائی اسے میں کہنا چاہوں کہ بھائی پڑھائی کے ساتھ میں فیزیکل پر بھی جو دار دھیان دو بھی اچھی طریقے تھے تب ہی سیلیکشن انہوں نے کا کافی جاتا چانس رہے گا آپ لوگوں کا بھی تو دوستو یہ کلیر ہو گیا بھی بیار پولیس میں بیار پولیس کے آرمی جیسی رننگ ہیں سمجھ دو جو پانچ منٹ سے جو بھائی جس کے سرین میں زیادہ جان ہوگا وہ لے جائے گا بھیار پولیس کی بڑھ دی اس کے ہاتھ میں پیپر کلیر کرنے کے بعد یعنی کہ سمجھ گیا بھائی آپ کا یہ بھی بیار پولیس کے اور آرمی کے رننگ سیم ہی ہے لیکن بس بیار پولیس میں یہ رہتا کہ بھی بیار پولیس میں ایسا کروائے جاتا کہ آرمی میں ایسا ہوتا کہ بھائی رات رات کو دو بجے رات کو لائننگ لگ گئے صبح صبح چھے بجے رننگ کروا تھے چار تار سو بندے ایک بار میں دائی سو تین سو بندے ایک ساتھ دوڑا دیتے لیکن بیہار پولیس میں ایسا کچھ نہیں ہے آرام سے زیادہ کوئی دکت نہیں ہے اس میں بہت ٹائم دیا جاتا رننگ کے لیے اور سمجھ لوگی یہ ایک مطلب اس میں آپ کو رات کو دو بجے لائننگ میں نہیں بیٹھنے بیہار پولیس کے جا کے اور اس میں کم لڑکے دوڑا دیتے جیسے آرمی میں چار چار سو تین تین سو لڑکے ایک ساتھ دوڑا دیئے اور بیہار پولیس میں ایسا کی آپ کو بس سو لڑکے دوڑاتے جاتا بس یہ اور کچھ نہیں ہے تو دوستو آپ کو میری دیوجان کرتے ہیں اچھی لگی اور آپ کو پس اچھا لگیا ہو کہ بیہار پولیس کی آرمی کے رننگ سمجھ لوگی ایک طرح سیم ہی ہے اور اس میں جو بیہار پولیس کا جو میریٹ بانتا ہے وہ فریقے لنگوں کے ادھار پہ بانتا ہے اور آپ کے مان میں یہ ڈاؤٹ ہوگا کہ بھائی بیار پولیس میں رننگ کے علاوہ آنے میں گول افیک کتنے نمبر کھو تھا کتنے پھٹ گول کتنے اوچھے گول گول کتنا دور فیکن ہوگا کتنے کتنے نمبر ملیں گے گول افیک کتنے کتنے نمبر ملتے ہائی جمپ کے کتنے کتنے نمبر ملتے ٹوٹل ڈسکرسون میں ڈال دوں گا اگر آپ کے مان میں ڈاؤٹ ہے تو کمنٹ کیجئے میں کمنٹ ویڈیو کا لنک آپ کو کمنٹ میں بھی سیر کر دوں گا تو آپ کو میری دیو جانکاری اچھی لگی ہوگی تب تک کہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جائے ہین جائے بھارت بندے ماترم بھارت ماتا کی جائے